اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ملک سیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لوکل فارمرز دوستو آج ہم آپ کو گندم کے بارے میں اہم معلومات دینے والے ہیں جس میں ہم آپ کو گندم کے بارے میں بتائیں گے کہ آج گندم کا ریٹ جا چل رہا ہے اور موجودہ صورتحال جو گندم ہے آگلے چند دن مطلب چار سے پہنچ دنوں میں گندم کا ریٹ کتنا آگے جائے گا اور بڑے شہروں میں اور چھوٹے شہروں میں گندم کا موجودہ صورتحال ہے وہ کتنے ریٹ پر چل رہی ہے تو دوستو یہ تمام معلومات ہم آپ اس کی سیڈیو میں دیں گے اگر چینل پر نہ ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو ہم آپ بات کر لیتے ہیں آج پنجاب اور سندھ کی چھوٹے شہروں کی جیسے آل صوبہ وائز جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج پنجاب میں جو ریٹ چل رہا ہے وہ تقریبا تقریبا چار ہزار نو سو روپے تک چل رہا ہے مطلب چھوٹے شہروں میں ریٹ جو ہے وہ چار ہزار ساس سو روپے سے لے کر چار ہزار نو سو پانچ ہزار روپے تک بھی کہیں گے چل رہا ہے اور دوسرا سندھ کی بات کریں تو سندھ تو پانچ ہزار سے بھی کراس کر گیا ہے جس میں چھوٹے شہروں میں بھی سندھ میں ریٹ پانچ ہزار ایک سو پانچ ہزار دو سو روپے تک جا چکا ہے تو دوستو اسی طرح جیسے بڑے شہروں میں ہیں بڑے شہروں میں تو پچ پنچ سو روپے تک ریٹ سندھ اور پنجاب میں جا چکا ہے تو اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ دوستو اس کے ریٹ بڑھنے کی ایک اور جو مین وجہ سامنے آئی ہے وہ ایک تو یہ تھی کہ سندھ میں جو زلہ بندی کی حکومت تھی زلہ بندی کی گئی تھی وہ ابھی تک بھی مکمل بحال نہیں ہوئی کیونکہ اسی وجہ سے اس میں جو فلور میلز تھا ان کو بھی گندم آنے میں دکت ہو رہی تھی اور جو دوسرے صوبہ وائز پنجاب سے گندم سن میں جاتی ہے اور ادھر سیدھر آتی ہے تو باہر کی سمگل گندم ادھر ایکسپورٹ نہیں ہو رہی تھی تو دوستو یہی مین وجہ تھی اب زلہ بندی ختم کر دی گیا ہے ہم نے کالے ایک ویڈیو بنایئی اسی دس سے بارہ جولائی کے بعد بعد انشاءاللہ گندم کے ریٹ نیچے آنے کے زیادہ چانسز ہیں تو اسی وجہ سے انشاءاللہ دس سے بارہ جولائی تک سبر کریں گندم کریں آج یہی معلومات تھی چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا